الحمدللہ اللہ ذی حدانا لہذا وما کنا لنہتا دیا لولا ان حدانا اللہ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوفن علیہم ولا هم یحذنون صدق اللہ العظیم ہمارے اس طریق کے اندر جس میں ہم اپنی روحانی اصلاح کے لیے خانقہ میں اپنے پیر و مرشد کے پاس حاضر ہوتے ہیں اس میں جب تک دو چیزیں جو دو چیزوں پہ ہمیں کامل اعتماد یا عمل نہیں ہوگا تو اس طریق کو حاصل کرنا مشکل ہے اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عظمت شیخ کہ میرا پیر و مرشد جو ہے میرے لئے سب کچھ وہ ہی ہے جیسے ایک انسان جسمانی بیمار ہو تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور پورا اعتماد ہوتا ہے کہ یہی ڈاکٹر میں لئے نافع ہے اسی ڈاکٹر سے جو مجھے نفع ملنا ہے اسی سے ملنا ہے وہ اپنے آپ کو بالکل اس ڈاکٹر کے حوالے کر دیتا ہے کہ جیسے اب یہ میری ٹریٹمنٹ کرے گا مجھے تو اپنا اس بیماری کا علاج چاہیے جتنا اعتماد وہ کرتا ہے جسمانی مرض کی خاطر ایک ڈاکٹر پر اس سے زیادہ اعتماد اور جب تک عظمت اس شیخ کی نہیں ہوگی جس کی وجہ سے دنیا میں بھی ہمیں اللہ تعالی عزت اور مرتبہ عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی اپنے نیک لوگوں کی صحبت میں جگہ دیں گے اس لئے عظمت شیخ میں تین چیزیں جو ہیں پیر و مرشد کے لئے حضرت محمد اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک تو اعتقاد ہے اعتماد ہے اور ان کی عاد ہے یہ تین چیزیں اپنے شیخ کے ساتھ ہونی چاہیئے تاکہ اس کی عدمت ہے اور اس میں فرماتے ہیں کہ شیخ جب تک انسان کی دل میں شیخ کی عظمت اور محبت نہیں ہوگی تو وہ جتنی مرضی اس کی صحبت میں رہے اس کو نفع ہونے والے نہیں کیونکہ جس ٹینکی کے ساتھ ہمارا پائپ لگاوے ہمیں پانی اسی سے آنا ہے ہمیں نفع اسی سے ملنا ہے بے شاک اس کے علاوہ دنیا میں کتنے بڑے بڑے مشایخ ہوں ان کے ساتھ عظمت کا تعلق تو ہوگا عقیدے کا تعلق ہوگا لیکن محبت کا تعلق اپنے شیخ کے ساتھ ہی ہوگا جب تک اپنے شیخ کے ساتھ عظمت اور محبت کا تعلق نہیں ہوگا تو انسان اس راستے کو پا نہیں سکتا فرماتے ہیں کہ بدون شیخ اگر کوئی لاکھ تسبیعات پڑتا رہے کچھ نفع نہیں حضرت نے عرض کیا حضرت خود ذکر اللہ میں یہ کیفیت ہونی چاہیے تھے کہ خود کافی ہو جاتا ہو یا جایا کرتا صحبت شیخ کی قید کیوں ہیں فرمایا کام بناوے گا تو ذکر اللہ ہی بناوے گا لیکن عادت اللہ یوں ہی جاری ہے کہ بدون شیخ کی صحبت کے نرازکار کام بنانے کے لئے کافی نہیں اس کے لئے صحبت شیخ شرط ہے جس طرح کارٹ جب کرے گی تو تلوار ہی کرے گی لیکن شرط یہ ہے وہ کسی کے قبضے میں ہو ورنہ اکیلی تلوار کچھ نہیں کر سکتی کارٹ تو تب ہی ہوگا ہوگا کہ جب کسی کے قبضے میں ہوگی تلوار کٹو تو جب تک ہمارے یہاں شیخ کی صحبت اور عظمت نہیں ہوگی اس کی دل میں تو ہمیں اس چیز کا نفع پہنچنے والا نہیں حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ السلام میں بہت سٹک تھے بہت سخت مثالوں سے اس چیز کو بتاتے تھے فرماتے تھے کہ شیخ کے ساتھ کیسا تعلق ہونا ہے فرماتے تھے کہ وہ ایسا تعلق ہو جیسے وہ فائشہ اور وہ عورت فائشہ ہے جو اپنے خامد قلعہ دوسرے پر نظر کرے اسی طرح ہم فرمائے مرید کو شیخ کے لاؤ کسی دوسرے پر نظر نہیں کرنی چاہیے ثانوی اتنی سختی کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ اب یہ روحانی تعلق بنا لیا ہے اب تمہارے لئے وہی سب کچھ ہے اب اس کی عظمت اتنی زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ یہ شیخ کی عظمت یہ ہمیں نبی کی وراست سے ملی ہے جیسے صحابہ جیسے کہ جو اولیاء اللہ جو ہیں یہ قرآن میں ہے نا کہ ان کے ساتھ صحابہ کے ساتھ صحابہ نے جیسے نبی کے ساتھ محبت کا اضار کیا جیسے وہ چلتی آر یہ باتیں اس طرح یعنی اپنے وقت کے حساب سے اب وہ بھی اس میں یہ ملتا ہے کہ شیخ کے ساتھ ایسی محبت ہونی چاہیے اس کی ایسی عظمت ہونی چاہیے تو اس کے ساتھ یہ تعلق نہیں ہوگا فرمائے اپنے اب شیخ کی عظمت کیا ہے کہ اپنے شیخ کے سامنے اپنی رائے کو بالکل فنا کر دیں دو چیز دو چیزیں لازمہ لازمہ طریق ہے اتباع سنت اور اتباع شیخ یہ دو چیزیں اس راستے میں بہت سدوری ہیں جب یہ حالت مرید کی نہ ہوگی اگر شیخ جان بھی مانگے تو دریکھ نہ کرے تب تک کچھ لطیف بیعت کا نہیں یعنی اتنی عظمت حضرت ثانوی رحم اللہ فرماتے تھے کہ شیخ کیوں نہیں چاہیے فرمایا کہ طالب کو اپنے شیخ کے سامنے اپنی رائے کو بالکل فنا کر دینا چاہیے دو چیزیں جیسے ابھی میں نے عرض کی آپ کے حضرت سامنے فرمایا توجہ توجہ کہ توجہ مرشد کی اس وقت توجہ مرشد کی اس وقت نافع ہوتی ہے جب اس کی اطاعت کی جاوے اور اس کے بتلانے کے موافق عمل کیا جاوے اور اپنے آپ کو اس کے ہاتھ مربدا بدست زندہ کر دیا جاوے کہ جس طرح تم جس طرح چاہے تم میں تصرف کرے اس کے بعد توجہ مرشد توجہ مرشد کی ہوتی ہے تو وہ واقعی کیمہ ہوتی ہے اور فرمایا مناسبت شیخ جو مدار افاظہ اور استفادہ کا اس کا معنی یہ ہے کہ شیخ سے مرید کو اس قدر محبت ہو جائے کہ شیخ کے کسی کول فیل سے مرید کے دل میں تب ہی نقیر نہ پیدا ہو پیدا ہو گو اقلی ہو یعنی کسی قسم کی بھی شیخ کے بارے میں ایسے دل میں بات نہ جو شیخ جو کہہ رہے بس وہی ہے سب فرمایا شیخ اور مرید کی مناسبت کا معنی یہ ہے کہ شیخ کی سب باتیں مرید کو پسند ہو اور مرید کی سب باتیں شیخ کو پسند ہو یہی مناسبت شرط ہے بیعت کی نہ کہ تعلیم کی فرمایا شیخ فرمایا کہ حقوق شیخ کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دل آزادی کہ دل آزادی نہ ہو دل آزاری نہ ہو نہ قول میں نہ فعل میں نہ حرکات میں نہ سکنات میں یعنی کسی طرح بھی شیخ کو تکلیف نہ پہنچے کسی طرح بھی اس سے یہ شیخ کی تباہ اور فرمایا کہ یہ اس راستے میں فضیلت انسان کتنا ہی کہ اپنے آپ کو گرائے گا تو اس سے فائدہ شیخ سے اٹھوائے گا شیخ سے فرمایا کہ ذوق پیدا ہوتا ہے اعلاللہ کی صحبت اور ان کی جوتیاں سیدھی کرنے سے جو کچھ اعتقاد ان کی یاد کے ساتھ ہو کیونکہ یہاں محض تقلید سے کام چلتا ہے چوچران سے کام نہیں بنے گا اس لئے شیخ کی عظمت میں رشید احمد رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا شیخ میرا کتنا حاجی رحمت اللہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ میرا شیخ میری لئے کتنا کام اللہ کہ اگر ایک مجلس کے اندر جنید بغدادی اور بڑے بڑے مشایخ ہو اپنے وقت کے وہیں حاجی صاحب بیٹھے ہوں اس مجلس میں حاجی صاحب ہوں ہم کسی کا طرف نہیں دیکھیں گے ہم حاجی صاحب کی طرف دیکھیں کیونکہ ہمیں تو جو کچھ مل ہے وہ حاجی صاحب سے مل ہے ہمیں تو جو کچھ مل ہے وہ حاجی صاحب سے مل ہے اور شیخ سے محبت جیسے امیر خسرو رحمت اللہ اپنے شیخ سے کیسی محبت تھی ان کی کہ ایک واقعہ جو پہلے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے کھڑاؤں ان کے جوتے اپنا سب کچھ دے کر ان کے جوتے اور کھڑاؤں خرید لئے تھے خرید لئے تھے کہ میرے شیخ کے جوت نہیں یہ محبت تھی اپنے شیخ کے ساتھ شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ عبداللہ اندلی سی کا واقعہ پچھلی دفعہ بھی بیان ہوا تھا حضرت نے بھی بیان کی کتنا اعتماد تھا کہ حضرت پہ وہ حالات آئے آزمائش آئی تو کہا جاؤ میرے پاس تمہارے لئے کچھ نہیں ہے لیکن دو سال بعد پھر بھی آئے اتنا اعتماد تھا دو سال بعد واپس پھر آئے کہ نہیں میرے شیخ جو ہے وہ اس وقت ہے اس آزمائش میں لیکن یہ نہیں کہ ان کی وجہ سے میں اپنا دل بھی کچھ بھی نہیں دو سال بعد واپس آئے پھر آکے شیخ کی حدمت میں حاضر ہوگے فرمایا حضرت کیا معاملہ ہوا حضرت آپ تو حافظ قرآن تھے کچھ شیخ الحدیث سے کچھ یاد ہے آپ کو قرآن میں سے سبحان اللہ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے جس کو فرمایا مجھے ایک آیت یاد ہے اللہ جس کو زلیل کر دے کوئی اس کو دینے والا نہیں عزت حجیب آئیت فرمایا حضرت آپ تو شیخ الحدیث تھے کچھ حدیث یاد ہے ہاں یاد رسول اللہ میں فرمایا رسول اللہ یعنی یہ بات شیخ خود اپنے پاس سے فرمانے ہیں لیکن کتنا اعتماد تھا پھر بھی میرا شیخ قرآن کی آئیت وہ بیان جو سب سے خطرناک آئی حدیث وہ بیان کر رہے ہیں اپنے آپ کو یعنی دین بدل چکے تھے اور کتنا سال جانتے ہیں پچھلی بیان وہ اس حالت میں رہے کہ بظاہر کفری حالت تھی لیکن شیخ پہ کتنا اعتماد تھا کہ اپنے شیخ کو تو جب تک یہ محبت نہیں ہوگی تو فائدہ ہوگا نہیں نفع ہونے والا نہیں بعض لوگ کتنا عرصہ بیٹھتے ہیں وہ محبت سے نہیں بیٹھتے وہ عقیدت سے بیٹھتے ہیں عقیدت اور محبت میں فرق ہے عقیدت تو سب سے ہوگی اعترام سب کا کریں گے لیکن محبت اپنے شیخ سے ہوگی کہ میرے لئے نفع یہی میرا شیخ ہے اس لئے وقت کی قلت ہے اس میں تو اتنی اللہ والوں کی باتیں ہیں کو اگر سارا دن بیان کرتے رہیں تو اس میں ختم نہیں ہوتی اور جیسے کہ اپنے آپ کو تو آخری بات فرماتے تھے کہ بانی تبلیغ عدد فرمایا کرتے تھے کہ جب تک مولانی علیہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک پیر کی چپاتیاں اور جوتیاں مرید کے لئے برابر نہ جائیں اس کو فائد نہیں پہنچنے جب تک پیر کی چپاتیاں اور جوتیاں نہ برابر اس کے لئے نہ ہو جائیں اس کو فیض ملنے والا نہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لئے حضرت نے اگر منح علی ثانوی رحم اللہ کے دمانے میں ہوتے تو ہمیں صحبت مل ہی نہیں سکتی حضرت اتنے سٹک تھے تو آج کے دور میں تو ہم نائنٹی فائی پرسن ڈسکاؤنٹ پہ مرید حضرت ثانوی کو ایک دفعہ خط لکھا نہیں انکار کیا دو دفعہ تین دفعہ اب مفتصہ سمجھا کہ میں حضرت ثانوی رحم اللہ کے خود ہی پاس جاؤ ایسے تو بات بننے والی نہیں تو حضرت ثانوی رحم اللہ کتنے سٹک تھے اس معاملے ہم تو کتنے خوش قدمت ہیں ہمیں تو اپنی اس قسمت پہ ناز کریں امریکہ جیسے ملک میں اللہ نے وہ صحبت دے دی جو اتنی مشکل سے ملتی اس زمانے مفتیان کو حضرت نے جب گیت کہا تین شرطیں ماننی پڑیں گی کہ آپ پنجابی علاقے کے رہتے ہیں آپ کی قرات ٹھیک نہیں مفتی کو کہہ رہے ہیں پہلے کسی کاری کے پاس بیٹھ کے اپنی قرآن کی قرآن تھی دوسرا فرمایا آپ نے جہاں سے پڑھا ہے اس مدارس کے ہمارے تھوڑے سی اختلاف ہیں آپ دوبارہ بیٹھ کے کہ پہلی شرط بھی منظور دوسری شرط بھی منظور میں دوبارہ یہ کورس کروں آپ کے بارے میں پوچھ اور جب مفت صاحب نے کہا مجھے سب بات منظور ہیں تو آخری بات تو اس میں لکھا ہے کتاب میں کہ مفت صاحب نے کہا اگر مولا اچھر مجھے یہ صحبت اتنی ضروری تھی چاہیے اگر حدث ثانوی کہتے کہ کتنے سال پہانے میں بیٹھ کے اس دمانے کی تو یہ ٹریننگ سی آج تو ہماری ٹریننگ کتنی آسان ہے مریدین کو لنگر پہ کھلائے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحبت کی قدر نصیب فرما دے بہت بڑی نعمت ہے امریکہ جیسے ملک میں تو جب تک اپنے شیخ کی عظمت اور اس سے محبت نہیں ہوگی یہ راستہ جو ہے وہ منزل تک پہنچنے والے نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی حقیقت سمجھ نصیب فرما دے اور اس مبارک صحبت کی ہمیں قدر نصیب فرما دے وآخر دعوان آنی الحمد اللہ رب العالم